مجھے نجا ہاتھ کرستا دکھا رہے ہیں نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ اب تمام کا خیر مقدم کرتا ہو اپنے بالکل ہی سپیشل پروگرام استقبال ماہ شابان میں جی ہاں ماہ شابان یہ وہ مہینہ ہے جو رسول اللہ سے منصوب ہے شاید اس لیے کہ اس مہینے میں جناب زینب تو کہی جناب علی اکبر کی ولادت ملتی ہے کئی مولا عباس تو کئی مولا حسین کی ولادت ملتی ہے اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی آغاز میں اس مہینے کا استقبال ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کلام پڑھ کر کریں اور اس فیل کو بخوبی انجام دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ وہ ہستی موجود ہے جو کسی تعرف کی مہتاج نہیں جو اپنے کلام کے ذریعے نادخانی کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں محترم جناب حیدر امان حیدر صاحب کی آئیے ہم ان کا چینل ون کے سٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام کیسے مجاز ہے آپ کے بہت بہت اللہ کرم ہم نے آپ کے کلام سنے اور الحمدللہ یہ بہت بہترین کلام تھے اور اکثر ایک کلام جو ہے لوگ آپ سے فرمائش بھی کرتے ہیں اور ہمارے ویورز بھی فرمائش کرتے ہیں کہ جب حیدر صاحب آئے تو اسے سنائیے گا جو آپ نے مدینہ منورہ میں پڑھا رسول اللہ کی بارگاہ میں جسے مقبولیت حاصل ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ باتیں تو ہوتے رہے گی لیکن آپ اس پروگرام کا آغاز اس کلام سے کریے جی بالکل بالکل میرے لئے بھی یہ سعادت ہے کہ میں اس کلام سے اور حضور کے نام سے اس پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں تو سماعت فرمائیے مجھے نجاہ آت کرستا دکھا رہے ہیں نبی ہر ایک ہر ایک موڑ پہ دایاں ہم بچا رہے ہیں نبی بتاؤ کس ترہ راکوں گے تم بتاؤ مجھے میں جا رہا آہو مدین بلا رہے ہیں نبی میں جا رہا آہو مدین بلا رہے ہیں نبی کرم تو دے ایک ہی ہے دے نبی کی قربت کا کرم تو دے ایک ہی ہے دے نبی کی قربت کا کہ گرا رہا ہے زمانہ اٹھا رہے ہیں نبی کہ گرا رہا آہے زمانہ اٹھا رہے ہیں نبی بہت ہی بہترین کلام آپ نے پیش کیا ہے اور خدا وند عالم سے ہم دعا گو ہے کہ ہمیں جل سے جل روزہ نبی کی زیارت کرنا بالکل ہم یہاں سے شوقہ آغاز کریں گے کہ آپ جو کلام پڑھتے ہو جو آپ کی پویٹک جرنی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا کس طرح سے آپ انسپائر ہوئے to become a poet انسپائر بہت پرانی اب تو سات اٹھ سال پرانی بات ہوگئی میں نے ایک مشاعرے میں جناب منظر بھپالی صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا بہت مشہور و معروف شاعر ہیں جی وہاں سے اس طرف میرا انٹرسٹ گیا اور اللہ کو جب آپ کو کوئی چیز نواز نہیں ہوتی ہے اس کے ذریعے بنا دیتا جی اس دن اس مشاعرے میں میرا جانا منظر بھائی کو سننا اس کے بعد پھر پہلی محفل میں نے پڑھی مدینے میں ماشاءاللہ پہلی محفل میں گیا تھا عمرہ کرنے تو وہاں میں گنگنا رہا تھا کچھ پہلی محفل میں نے وہاں سے پڑھی اور دو ہزار چودہ سے جو جنرنی شروع دس سال ہونے کو آگئے ہیں جی بہت پڑھا ہے دنیا بھر میں پڑھا ہے اور یہ در اہلِ بیت ہے بلکل آہ مجھے ایک ہیوسٹن کی ایک واقعہ یہ یاد آگیا کہ ایک صاحب نے مجھ سے میں امریکہ میں پڑھنے گیا ہوا تھا جی تو انہوں نے مجھ سے واقعہ اور یہ بات بہت اچھی کہی انہوں نے یہ بات کہ جو جنہیں اہلِ بیت اپنے در کے کاموں کے لیے رکھ لیتے ہیں ان کے minimum wages عزت اور شہرت ہوتے ہیں بلکل اس کے اوپر کیا آتا کریں گے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مندربھائی کا بھی بہت شکریہ انہوں نے بہت جگہ پہ ان کے کلام بھی ہم نے شروع میں پڑھے لکھنا تو بعد میں شروع کیا تو وہاں سے اب شروع ہوا تو آج چل رہا ہے ابھی تک جی بہت یعنی آپ کا جو ابتدہ ہے وہ رسول اللہ کی بزم سے ہوئی ہے آپ کی کیریئر کی ہے پویٹک کیریئر کی جو جی جی اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک بہت ہی مشہور تخلص ہے وہ ہے حیدر امان تو اس کے پیچھے کا کیا راز ہے ہم جاننا چاہیں گے دیکھیں تخلص ہے حیدر امان حیدر جی اور جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے میرا نام رکھا امان حیدر ماشاءاللہ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جسے حیدر کی امان میں دے دیا جاتا ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے بلکل صحیح تو جب ہم شائری کی دنیا میں آئے ہم نے تھوڑا بہت جتنا بھی لکھنا پڑھنا سیکھا تو اب ایک پین نیم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پین نیم تخلص جی تو اس سے اچھا تخلص ہو نہیں سکتا تھا تو ہمارے والد نے کہا کہ ایک حیدر اور لگاؤ جب دونوں جگہ حیدر لگاؤ گا تو پھر تو کون روکے گا تمہیں بلکل صحیح تو وہ ہی ہے مولا کے نام کے سارے چل رہے ہیں جی اور یہ مہینہ جو ہے اور یہ پروگرام بے استقبال ماہ شعبان ہے اور تین شعبان قریب ہے ہم چاہیں گے کہ مولا حسین کے حوالے سے کوئی ایسا کلام ہو جو آپ کے دل سے بہت ہی نزدیک ہو دیکھیں ایک کچھ شیر میں نے کربلا مولا میں لکھے تھے روزہ امام حسین میں وہ میں آپ کو سناتا ہوں میرے دل کے بہت قریب ہیں کہ مجھے یقین ہے جی تجھے غیب سے عطا کرتا واہ بے شک مجھے یقین ہے خدا غیب سے عطا کرتا اگر تُو والیِ کربل سے رابطہ کرتا واہ مجھے یقین ہے خدا غیب سے عطا کرتا اگر تُو والیِ کربل سے رابطہ کرتا اور اسے حسین کی چپنے ہی چپ کر آیا تھا اسے حسین کی چپنے ہی چپ کر آیا تھا کہاں تھا کوئی جو غازی کا سامنا کرتا اسے حسین کی چپنے ہی چپ کر آیا تھا کہاں تھا کوئی جو غازی کا سامنا کرتا اور اسی لیے تو بجھایا گیا تھا خیمے میں اسی لیے تو بجھایا گیا تھا خیمے میں اگر نہ بجھتا کہاں روشنی دیا کرتا اگر نہ بجھتا کہاں روشنی دیا کرتا اور درے بہشت پہ درے بہشت پہ ہرنے کہا مقدر سے درے بہشت پہ ہرنے کہا مقدر سے اگر حسین نہ ہوتے تو پھر میں کیا کرتا درے بہشت پہ ہرنے کہا مقدر سے اگر حسین نہ ہوتے تو پھر میں کیا کرتا اور اگر امان اگر امان سمجھ میں حسین آ جاتے اگر امان سمجھ میں حسین آ جاتے زمانہ شام و سہر ذکر کربلا کرتا اگر امان سمجھ میں حسین آ جاتے زمانہ شام و سہر ذکر کربلا کرتا بہت خوب بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہم جہاں پہ آپ کا جو تخلص ہے امان حیدر حیدر امان تو ہم چاہتے ہیں آپ کے کتاب بھی آئی ہے اپنی امان میں رکھنا جو دوبائی ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں لانچ کی گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ویورز کو بتائے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے کیوں لکھی گئی یہ کتاب اس کے بارے میں بتایا یہ کتاب میری آئی یہ غزلیات کی کتاب ہے اس میں ایک ہمد ہے اکنات ہے اور واقعی غزلیں ہیں تو یہ کتاب اس کا نام بھی اس لئے پڑھا کہ اپنی امان میں رکھنا کیونکہ ایک ہمد اس میں میں نے لکھی ہے جس بھی وہم و گمان میں رکھنا مجھ کو اپنی امان میں رکھنا میرے پیروں کو رکھنا مٹی پر سر میرا آسمان میں رکھنا جسم چاہے کہیں رہے میرا روح ہندوستان میں رکھنا یہ دعا ہے یہ کتاب میں لائے ہوں میں اسے لائے ایک سال دو سال پہلے لائے سکتا تھا لیکن یہ کتاب میں لائے ہوں ہندوستان کی پچھتروی یوم آزادی پہ کیونکہ ہمارے سے اگر دو چیزیں الگ کر دیا ہیں تو ہمارا وجود کچھ نہیں ہے ایک تو امام حسین اور دوسرا ہندوستان بلکل تو ہندوستان ہمارے لئے سب سے بڑھ کر ہے اسی لئے کتاب میں لائے ہاں اتنا مخدس دن کہ ہندوستان کا پچھتروی یوم آزادی تو اس پہ ایک کتاب آئی شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا جنہوں نے اس کا افتدہ انڈیا پیویلین ایکسپور ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیا جناب سنجے صدیر صاحب امباسٹور آف انڈیا نے اس کتاب کا افتدہ کیا تو ایمازون پہ اولیبل ہے اور الحمدللہ وطن سے علفت جو ہے آپ کی صاف نظر آتی ہے ہم جہاں تک کوٹ پہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کے جو ہے ترنگا بناوا ہے اور آپ کے کلام میں بھی جو ہے وطن سے علفت ظاہر ہوتی ہے دیکھئے ہم ہندوستان ہمارے لئے وطن نہیں ہے یہ ماں ہے ہماری بلکل اور جس طرح بچہ ماں سے الگ نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک ہندوستانی ہندوستان سے الگ نہیں ہو سکتا جی صحیح اب ہم ہندوستان سے باہر رہتے ہیں تو جب ہمیں کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہیں ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں ان سے فون پہ بات کرتے ہیں ایسی جب ہمیں اپنے ملک کی بہت یاد آتی ہے تو وہ یاد ہمیں ترپائیں اس لیے یہ ترنگا ہمیشہ ہمارے سینے پہ لگا رہتا ہے یہ ہمارا وقار ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری آن ہے یہ ہماری شان ہے رخ اہندوستان کو جب چمکتا دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی دنیا میں ہر سو اجالہ دیکھ لیتے ہیں بے شک اور وطن کی خاک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی وطن کی خاک میں ہم بھی خزانہ دیکھ لیتے ہیں بلکل جو میرے ہم وطن پردیسی ہیں میری طرح ہے در وطن جب یاد آتا ہے ترنگا دیکھ لیتے ہیں بے شک بے شک اور اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ افراد جو اس ملک سے دور رہتے ہیں کام کے سلسلے میں کہیے تو جب وطن واپس آتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آسو آتا ہے کہ اتنے سالوں بعد جب وہ اپنے وطن لوٹے ہیں اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا آپ کے دوسرے کتاب جو بھی آنے والی ہے وہ امانِ زہرہ ہم چاہتے ہیں اس کے بارے بھی آپ ہمارے ویوورس کو بتائیں کہ وہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے امانِ زہرہ پر بھی کام کر رہا ہوں میں اور انشاءاللہ جلدی وہ امانِ زہرہ آ جائے گی اس میں تقریباً بہتر منقبت نات اور سلام ہیں سب ملا کے اور یہ کتاب بھی اردو اور ہندی میں ایک ساتھ آئے گی اور ابھی کام چل رہا ہے اس پر میرے خیال جلدی آ جانی چاہیے چار پانچ مہینے کے اندر آ جانی چاہیے جی انشاءاللہ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں سے اگر آپ کوئی کلام یا اشعار سنانا چاہے اپنے ویوورس کے لئے میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں اس کتاب میں سے ہی سواد فرمائیے جی بلکل رحمتِ آلِ عباد سے سیواتی ہے گھر سے جب بھی میرے ماتم کی صدا آتی ہے یوں تو خوشبو بہت آتی ہے گلابوں سے مگر یوں تو خوشبو بہت آتی ہے گلابوں سے مگر مس ہو گر مش کو علم سے تو جدا آتی ہے مس ہو گر مش کو علم سے تو جدا آتی ہے نام رکھا ہے وفادار محمد تیرا نام رکھا ہے وفادار محمد تیرا یوں تیرے نام سے خوشبو وفاتی ہے یوں تیرے نام سے خوشبو وفاتی ہے ہم تمہیں رکھیں گے یہ دیکھیں آپ نے پوچھا نا حیدر اور حیدر آمان حیدر کیوں رکھا سنیے ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام حیدر ہم تمہیں رکھیں گے حیدر کی امام حیدر مجھ کو ہر پل یہ مدینے سے صدا آتی ہے یوں تیرے نام سے خوشبو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور اس کلام کے ساتھ میں دعا گئو کہ ہم سب کو مولا عباس کی سیریت پر چھلنے کی توفیق عنایت فرما اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے مولا حسین کے زیارت جو آپ کو نصیب ہوئی ہے جو بہت ہوتی ہے جی الحمدللہ اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا کلام ہے جو مولا حسین کی بارگاہ میں جو بین الحرمین میں آپ نے پیش کیا ہو مولا عباس کے حرم کے سامنے مولا حسین کے حرم کے سامنے جو آپ کے نزدیک ہو دیکھئے میں نے میں آپ کو مکس سناتا ہوں جو میں نے وہاں دو کلام پڑھے اور عطا بھی وہی سے ہوتے ہیں ہماری حیثیت نہیں ہے کہ کوئی کتنے بڑا شاعر ہو اس کی حیثیت نہیں ہے غزل کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن کوئی کتنا بڑا شاعر ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے خود بیٹھ کے منقوت یا نات لکھ دی جب وہی مواتیں ہیں تب آپ لکھتے ہو بلکل صحیح میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے شاعر کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ منقوت یا نات اپنی مرضی سے لکھتے جب ادھر سے حکم ہوگا ادھر سے عطا ہوگی اہلِ بیعت کی اور حضور کی تب کلم چلے گا آپ کا ورنہ آپ لاکھ کلم لے کے بیٹھیں نہیں چلے گا میں پہلے امام حسین علیہ السلام کی شان میں سناتا ہوں کہ جو دیدے روزہِ شبیر چشم کرنے لگی جو دیدے روزہِ شبیر چشم کرنے لگی بگڑ گئی تھی جو تقدیر خود سمرنے لگی اور نظر جو آئے خیامِ حسین کیا لکھوں نظر جو آئے خیامِ حسین کیا لکھوں نہ جانے کیا کیا میرے قلب پر گزرنے لگی سبحان اللہ نظر جو آئے خیام حسین کیا لکھوں نہ جانے کیا کیا میرے قلب پر گزرنے لگی امان میں لیے مجھ کو زیائے کربو بلا امان میں لیے مجھ کو زیائے کربو بلا نظر سے دل میں گئی روح میں اترنے لگی امان میں لیے مجھ کو زیائے کربو بلا نظر سے دل میں گئی روح میں اترنے لگی میں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کو سناتا ہوں پرچہ میں حضرت عباس اٹھائے رکھنا شمہر سمت وفاؤں کی جلائے رکھنا پرچہ میں حضرت عباس اٹھائے رکھنا شمہر سمت وفاؤں کی جلائے رکھنا تم اگر چاہو کہ زہرہ کے قدم گھر آئے مسند مجلس شبیر بچھائے رکھنا مسند مجلس شبیر بچھائے رکھنا مالکِ قرب و بلا سبر سکھاتا ہے ہمیں مالکِ قرب و بلا سبر سکھاتا ہے ہمیں درس شبیر صدا دل میں بسائے رکھنا درس شبیر صدا دل میں بسائے رکھنا دیکھیں خدا سلامت رکھے ماں کو جو بچے کو پیدا ہوتی ہے اپنے شکم میں ہی عزاداری امام حسین سے محبت امام حسین کا غم سکھاتی ہے خدا ہماری ماں کو سلامت رکھے دائمی بشک اور میری والدہ کی بھی اللہ مغفرت کرے گی اس نے بچپن سے ہمیں مولا کا شہدائی بنا کے رکھا مجلسوں میں رہ گئی تو اس شیر میں دیکھئے آپ کی دے گئی درس میری ماں مجھے جاتے جاتے دے گئی درس میری ماں مجھے جاتے جاتے اپنا غم پیش غم شاہ دبائے رکھنا اپنا غم پیش غم شاہ دبائے رکھنا میرے نزدیک ہے یہ عشق کی میراج امام دھڑکن دل کی بہاتر سے ملائے رکھنا دھڑکن دل کی بہاتر سے ملائے رکھنا بہت بہت شکریہ اور آپ کا تعلق جو ہے ولی پورا سعداد سے زلہ مظفر نگر اور آئی ہوپ کہ آپ کے وطن کے لوگ بھی اس شو کو دیکھ رہے ہوگے اور کافی فخر محسوس کر رہے ہوگے کہ ہاں ہمارے وطن کا ایک لڑکا جو ہے آج اس مقام و منزلت تک پہنچا ہے اور اہل بیت کے لیے کلام و اشہار لکھ رہا ہے ناظرین بس آخر میں آپ کو میں حیدر آمان حیدر صاحب کی ایک خوبصورت آواز کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں نمیر و غالب و حسرت ہوں اور نداغ ہوں میں مئے بلائے علی سے برائی آغمیں نجاف سے آتی ہوا میری لاؤں بڑھاتی ہے نجاف سے آتی ہوا میری لاؤں بڑھاتی ہے علی کے در کا جلایا ہوا چرا ہمیں علی کے در ڈیونی غیب ہیں